السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ جیسے کہ میں نے ایک سریز سٹارٹ کی ہوئی ہے جس کے اندر میں آپ لوگوں کو 11 فیزکس اور 12 فیزکس کے چپٹر وائز تمام یونیورسٹیز کے پاسٹ پیپر کے ہم سے کیوں سالو کرواؤں گا ڈیئر سٹوڈنٹس یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ سریز ہے اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں بیل نوٹیفکیشن آن کر لیں تاکہ جو بھی امپورٹنٹ ویڈیو ہے وہ ٹائم لی آپ لوگوں کو ملتی رہے ڈیئر سٹوڈنٹس میں آپ لوگوں کو چپٹر کے اندر جو امپورٹنٹ ایریاز ہیں وہ بھی بتاؤں گا کون سے امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں اور ان میں سے جس طرح کے بھی ایم سی کیوز آتے رہیں یہ ڈیئر سٹوڈنٹس تمام یونیورسٹیز کو کور کریں گے چاہے آپ کا جو بھی بورڈ ہے پنجاب بورڈ سے ہیں سندھ بورڈ سے ہیں آپ لوگوں کا کے پی کے بورڈ ہے فیڈرل کے اگر آپ ہیں تو یہ سارا کچھ آپ کا اندر کور ہو جائے گا یہ ڈیئر سٹوڈنٹس ابھی آج ہمارا اس کا لاس پارٹ ہے بسیکلی میں نے آپ لوگوں کو میہرمٹ والے چپٹرز میں پہلی دو ویڈیوز میں بتایا تھا کہ اس میں یونٹس اور ڈیمنشنز میں سے زیادہ کوئسٹنز پوچھے گئے ہیں پاسٹ پیپرز کے اندر سے تو پہلی دو ویڈیو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک نہیں دیکھیں تو میں انڈ سکرین لگا دوں گا اس کو آپ لوگوں نے ضرور دیکھنا ہے اب اس میں آسان قویسٹنز بھی ہوں گے مشکل بھی ٹریکی بھی ہر ٹائپ کا میں قویسٹنز کرواؤں گا کیونکہ ہم اس سریز کے اندر چپٹر وائز تمام یونیورسٹیز کے پاسٹ پیپر کے ہم سیکیوز فیزیس کے کور کرنے والے ہیں اب دیئر سٹوڈنٹس یونٹس میں سے جس طرح یہ پہلا کوئسٹن لکھا ہوا کیوری از ایونٹ آف تو یہ میں پتہ ہے ریڈیو ایکٹیوٹی کا ہوتا ہے تو میں نے اس کی یہ ریزن لکھ دیا اب اسے کے لئے جو کیوری ہوتا ہے یونٹ آف ریڈیو ایکٹیوٹی ہے اور یہ کس کے نیم پر رکھا گیا تھا وہ ساری میں نے ڈیٹیلز لکھ دی ہیں اور ون کیوری ایکوال ہوتا ہے ون ڈس انٹیگریشن پر سیکنڈ تو یہ دیئر سٹوڈنٹس ہمارے پاس جو اس کا رائٹ آپشن ہوگا وہ سی ہے پہلے والی دو ویڈیوز آپ لوگوں نے لازمی دیکھنی ہے میں انڈ سکرین لگا دوں گا اچھا اب نیکسٹ قیسٹن ہے ون کلو وارٹ آر کس کے ایکوال ہے تو یہ دیئر سٹوڈنٹس اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے پاس بسیکلی جو کلو وارٹ آر ہوتا ہے یہ الیکٹریکل انرجی کا یونٹ ہوتا ہے اور یہاں سے اگر میں کلو وارٹ کی جگہ پہ تھاؤزنڈ آ جائے گا کلو کی جگہ پہ ٹین کی پار تھری آ جائے گا اور آر کی جگہ پہ ٹھرٹی سکس انڈرڈ سیکنڈ آ جائے گا تو یہ وارٹ سیکنڈ میں کنورٹ ہو گیا اب اگر آپ دیکھیں گے تو یہ اگر اس کو میں لکھ لوں ٹھرٹی سکس ملٹی پلائب ہے ٹین کی پار فائیو یہ ٹین کی پار تھری ہے اور دو زیرو ہی ہے تو ٹین کی پار فائیو تو یہ ہمارے پاس رائٹ آنسر ہے اگر آپ لوگ اس کو سائنٹیفک نوٹیشن میں کنورٹ کریں گے تو 3.6 ٹین کی پار سکس یہ میکا جاول ب بھی بن سکتا ہے بہرحال اس نے سائنٹیفک نوٹیشن میں کنورٹ نہیں کیا تو بیٹا is the right answer اب دیئر سٹوڈنٹس یہ والے کوئیسن ہے the unit of electromotive force EMF is تو یاد رکھیں یہ بسیکلی ہمارے پاس ویو اپون کیوں ہوتا ہے ورک دن پر چارج ہوتا ہے ورک کے یونٹ جاول چارج کا یونٹ کولم اور اس کو جاول پر کولم کو ہم والٹ بھی کہتے ہیں تو یونٹ ڈیلٹا اس کا right answer ہے ڈیئر سٹوڈنٹس یہ کنوریجنز کافی آتی ہیں تو یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا آپ جیسے one yard in essay units is equal to تو یہ ڈیئر سٹوڈنٹس یاد رکھیں 0.9144 میٹر کے equal ہوتا ہے اور اس کے اندر انچیز بھی آپ کو پتا ہونے چاہیے one yard کے اندر 36 انچیز ہوتے ہیں تو یہ important type کی کنوریجن ہے یہ کافی دفعہ past papers میں آئی ہوئی ہے خصوصا نسٹ کے اندر اب اگلے question میں ہو کہتا ہے which of the following is smallest unit اب یہ ڈیئر سٹوڈنٹس جتنے میں آپ سے mcqs discuss کر رہا ہوں یہ کسی نہ کسی یونیورسٹی کے past paper کے mcqs ہیں نسٹ کے جی کی کے تو یہ different universities جتنی بھی ہیں آپ لوگوں کی ان کے past paper کے mcqs آپ لوگوں سے share کیے جارہے ہیں انشاءاللہ یہ جو series اب جب آپ پوری کر لیں گے تو آپ لوگوں کو کافی حد تک آپ کو جو ہے idea ہو جائے گا کس طرح کے questions آتے ہیں which of the following is smallest unit تو یہ میں آپ لوگوں کے یہ سامنے لکھ دیتا ہوں ون ملی میٹر کے اندر ٹین کی پار مائنس 3 میٹر ہے ون انکسٹرونگ کے اندر ٹین کی پار مائنس 10 میٹر ہے اور ون فرمی کے اندر ٹین کی پار مائنس 15 میٹر ہے تو جتنی ٹین کی پار نیگٹیو میں زیادہ ہوگی اتنی اس کی smallest value ہوگی تو ون فرمی کے اندر ٹین کی پار مائنس 15 میٹر ہے تو یہ dear student سب سے زیادہ smallest unit ہے ہمارے پاس تو اب آئی ہوپ آپ لوگوں کو clear ہوگیا next وہ کہتا ہے which relation is wrong ون کیلری کے اندر 4.18 جولز ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہے ون انکسٹرونگ کے اندر ٹین کی پار مائنس 10 میٹر ہوتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے ون میگا الیکٹرون وولٹ سمپل ون الیکٹرون وولٹ ہوتا ہے ون پائنٹ سس ٹین کی پار مائنس 19 جول تو میگا کی وجہ سے پلس 6 آئے گا تو یہ ون پائنٹ سس ملٹی پلائب ہے ٹین کی پار آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ مائنس 19 یہ مائنس کمپوزنگ مسٹیک ہے اب ون نیوٹن ایکوال ہوتا ہے ٹین کی پار مائنس 5 دائنز تو یہ wrong ہے بسیکلی جو ون نیوٹن ہوتا ہے وہ ٹین کی پار 5 دائنز کی ایکوال ہوتا ہے کیوں کیونکہ ون نیوٹن کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں سے اب آپ دیکھیں اس کا جو اس کا correct relation ہے وہ یہ والا ون نیوٹن کے اندر ٹین کی پار 5 دائنز ہوتے ہیں ون دائن کے اندر ٹین کی پار مائنس 5 نیوٹن ہوتے ہیں تو یہ دیر سٹوڈنٹس اگر ہم اس کا دیکھیں گے تو ڈیلٹا ہمارے پاس جو ہے وہ wrong option ہے ادھر کمپوزنگ مسٹیک ہوئی ہے یہ ٹین کی پار مائنس 13 ہے یہ right answer ہے یہ والا اس میں wrong ہے وہ میں نے reason آپ کو بتا دیئے اب آگے وہ کہتا ہے which is not a unit of electric field تو یاد رکھیں نیوٹن پر کولم force پر unit 4 یہ بھی electric field کا unit ہے potential gradient کی definition سے دیکھیں تو آپ volt پر میٹر یہ بھی ہمارے پاس electric field کا relation جو فارمولہ ہے اور اسی طرح جاول پر کولم پر میٹر یہ بھی electric field کا فارمولہ جاول پر کولم یہ ہمارے پاس electric potential کا فارمولہ work done پر unit 4 تو c electric field کا فارمولہ unit نہیں ہے اچھا آگے وہ کہتا ہے tor is a unit of tor dear students یاد رکھیں pressure کے unit ہوتا ہے اسی طرح unit of reactance dear students جو capacitor electric current کے راستے میں alternating current کے راستے میں رکاوٹ ڈالتا ہے یا جو inductor current کے راستے میں رکاوٹ ڈالتا ہے اس کو ہم ان کی resistance کہتے ہیں تو وہ reactive reactance ہوتی ہے inductor کی resistance کو reactive reactance اور capacitor کی resistance کو capacitive reactance کہتے ہیں تو reactance basically resistance ہوتی اور اس کا unit اہم ہے اسی طرح unit of planks constant کا وہ ہی ہوتا ہے جو angular momentum کا اور وہ کیا ہوتا ہے جاول second یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے پرمیٹیوٹی کا بھی dear students یہ فارمولا پوچھا گیا تھا اس کا unit پوچھا گیا تھا تو وہ فارمولا سے آپ نے نکالنا ہے coulombs lack recording one over four پہ این اور q1 q2 اور r square ہوتا ہے یہاں سے e separate کر لیں پرمیٹیوٹی تو یہاں سے اب بس q1 q2 over f r square q1 q2 coulombs square بن جائے گا اور نیچے r square meter square اور newton coulombs square تھا ہمارے پاس اب اس کا right answer ہے آگے وہ کہتا ہے which does not has the same unit as others تو kilowatt hour energy کے unit watt second energy کے unit electron world energy کے unit تو جاول second ابھی بتا کے آیا تھا کہ angular momentum اور planks constant کا unit ہوتا ہے اسی طرح dear students اب یہ کافی mcqs میں نے آپ سے ڈسکس کی انشاءاللہ نیکس ویڈیوز کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ اور بھی شیئر کروں گا اور ہمارا جو premium batch 2025 کا ہے یہ دو دن پہلے start ہو چکا ہے جو students بھی top 15 universities کی انٹری تیسٹ کی تمام سبجیکٹس کی preparation کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے highly recommended ہے کہ وہ اس batch کو join کر سکتے ہیں اس میں آپ کو تمام سبجیکٹس کی preparation کروائی جائے گی long test session ہوگا اور 15 universities آپ کی ایک ہی batch میں cover ہوں گی یہ dear students آپ لوگوں کے پاس right time ہے کیونکہ بعد میں آپ لوگوں کو time نہیں ملے گا بعد میں ان سب universities کے test بھی تقریبا اکٹھے آرہے ہوتے ہیں board exam کا بھی students پہ pressure ہوتا ہے اسی لئے ہم نے یہ premium batch start کیا ہے تھوڑا کام ہو رہا ہے ضرور آپ لوگ جائن کریں چند